موسیقی تو نظم نظم سا میرے ہوتوں پہ ٹھہر جا میں خواب خواب سا تیری آنکھوں میں جاگوں رے تو عشق عشق سا میرے روح میں آنکھیں بس جا جسور تیری شہنائی اس لور میں بھاگوں رے ہاتھ تھام لے پیا کرتے ہیں وعدا اب سے تو آرزو تو ہی ہے رانا میرا نام لے پیار میں تیری ربائی تیرے ہی تو پیچھے پیچھے برسات آئی برسات آئی تو عشق عشق سا میرے سانسوں میں بکھر جا میں فقیر تیرے قربت کا تجھ سے تو مانگوں دے تو عشق عشق سا میرے روح میں آنکھیں بس جا جسور تیری شہنائی اس لور میں بھاگوں رے روح میں آنکھیں بس جا کا ایک شش حج کی یاترہ کے لئے نکلے پیدت بہت لمبا سفر تیہ کیا اور بیچ میں ایک مرستل ایک رگستان آ پڑا دونوں کو بہت پیاس لگی پرانتو پانی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا گروہ اور شش دونوں دھونڈ رہے تھے کہ اچانک ایک جھیل نظر آئی اور وہ دونوں اس جھیل پر پہنچے اور سو بھاگیا سے اسی جھیل کے پاس ایک پاتر بھی پڑا تھا کیونکہ ان کے پاس پاتر بھی نہیں تھا اس شش نے پاتر لیا اور اس جھیل سے پانی نکالا اور جیسے ہی پینے کو گیا تو پانی اتنا کڑوا تھا زہری نہ تھا جیسے پران لے لے اس نے اپنے گروہ سے کہا کہ یہ پانی تو پینے لائک ہی نہیں ہے زہر ہے اس میں تو وشاکت ہے پیاس بہت زیادہ تھی وہ دونوں آگے بڑھے ایک دوسری جھیل ان کو نظر آئی پرانتو پاتر وہ اپنے ساتھ لیا آئے تھے پھر سے شش نے جا کر اس پاتر میں پانی بھرا اور جیسے ہی کنٹ میں پانی اتارا پھر سے دیکھا اتنا تکت رشاکت اشتر یہ ہوا کہ وہ جھیل بھی زہری لی تھی اور یہ جھیل بھی زہری لی پھر آگے بڑھے بہت پیاس کنٹ سکھا جا رہا تھا پھر ایک جھیل میں نے اور دونوں پھر خوش ہوئے پھر سے شش نے پاتر کو جھیل میں ڈالا پر پانی تو ویسا ہی کڑوا بشاکت تھا اور وہ آپس میں بات کرنے لگے یہ کیسا رگستان ہے جہاں کی ہر جھیل میں پانی زہریدہ ہے وہیں بیٹھا ایک دوسرا فکیر ہسنے لگا اور کہنے لگا یہ پانی تو بہت میٹھا ہے میں تو کتنے سمیں سے اسی جھیل پر پانی پیتا ہوں شش نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت کڑوا ہے اس فکیر نے کہا اپنا پاتر بھیگ دو اور سیدھا پانی پیو شاید پاتر ہی خراب ہے شاید پاتر ہی ویشاکت ہے شش نے پاتر بھیگ دیا اور ہاتھوں سے پانی پیا پانی بہت میٹھا تھا جب تک سیدھا سمپرگ نہ تھا تب تک دویدہ تھی جب پتہ چل گیا کہ پاتر ہی زہریلا ہے اور پاتر کو ہی فیگ دیا تو پھر ساری مشکلیں سہج ہو گئی یہ پاتر اکانکشا کا پاتر ہے یہ پاتر اچھاو کا پاتر ہے اسی اچھاو کے پاتر کو لے کر منوشہ پھرتے رہتا ہے گھومتے رہتا ہے اور اس میں جو کچھ بھی ڈالا جاتا ہے وہ بھی شاکت ہو جاتا ہے جو منوشہ دھرم کے مارک پر نہیں ہے ادھیاتم میں نہیں ہے وہ بھی اسی پاتر کو لیے ہوئے ہیں اور گھومتا پھر رہا ہے سنسار کی وسطوع کے دیئے دھن دولت پیسہ پرنچود و دھارمک ہے جو ادھیاتم کے مارک میں ہیں وہ بھی ایسا ہی کوئی پاتر لے کر گھوم رہا ہے اور اس کی کٹھنائی تو پہلے والے ویکتی سے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس میں فرماتما چاہیے اس میں سوارگ چاہیے اس میں الوکیک اچھائے ہیں پاتر تو وہی ہے اور جہاں جہاں اچھا ہے جہاں جہاں ترشنا ہے اکانکشہ ہے وہاں وہاں بیچینی ہے گاڑی محل کار یہ چاہیے وہ چاہیے جو آج ہے اور کد نہیں بابا نے کہا تم کو کیا ملا ہے کار یا کارون کا خزانہ تم مانگ نہیں سکتے تمہیں سب کچھ مل چکا ہے جہاں دل کی خوشی مل گئی وہاں پھر اور کچھ پانا باقی نہیں رہتا اپراپ تو کچھ بستو نہیں رہتی پرانتو جہاں سنسار ہے پرانتو بھگوان نہیں تو پھر رکتتا ہے تُو اتر اتر سا میرے ساسوں میں بکھر جا میں فقیر تیری قربت کا تجھ سے تُو مانگو رہے کیا کہاں شاہر نے میں کیا مانگتا ہوں تیری بستویں نہیں چاہیے مجھے تیرا سنسار نہیں چاہیے مجھے میں کیا مانگتا ہوں بہت بڑی اچھا ہے تجھے تُو دے دے میں فقیر تیری قربت کا قربت ارثات سمیپتہ تیری سمیپتہ مانگتا ہوں میں فقیر تیری قربت کا تجھ سے تُو مانگو رہے تُو اتر اتر سا میرے روح میں بکھر جا اندر آتما میں سماجا پھر کچھ بھی نہیں چاہیے سنسار کا جہاں دل کی خوشی مل گئی وہاں کچھ بھی نہیں چاہیے تب سب چیزوں کی ویارتتا کا پتہ چلتا ہے اور سبھی چیزیں سبھی وستویں ویناشی ہے آج ہے کل نہیں بابا نے کہا تم کو کون ملا ہے تم کو بھاگ کے ویداتا ملا ہے بھاگ کے ملا ہے جو بھاگ کے ویناشی ہے جس سے تم عمر ہو گئے ہو یہ بھاگ کے یہ خزانہ تمہارے ساتھ چلے گا وہ خزانہ تو آج ہے کل نہیں ہے لسٹ بناو ایک فہرست دیکھو مجھے کیا کیا ملا ہے دیکھو اور کھو جاؤ اس چندن میں ہمارا زیادہ سے زیادہ چندن اس پر چلتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے اور جو دوسرے کے پاس ہے اس کو چھوڑ کر سارا فوکس اوہدھان اس بات پر لگا دے کہ مجھے کیا کیا ملا ہے تمہیں بھاگ کے ویداتا سویم مل گیا ہے یہ نشہ ہو یہ خوشی ہو تمہارا گیت کیا ہے وہارے میں وہارے بھاگ کے ویداتا باپ یگیت گاتے رہو ناشتے رہو گاتے رہو ہلکے رہو اور تمہاری موج کیسی ہے گجرات سے ملاقات کیسی موج ہے یہ ہم کیسی موج ہے کیسی موج ہے کیسی تمہاری موج کیسی ہے یہ عوی ناشی یہ من کی موج ہے یہ موجوں کا جیون ہے دبل لائٹ ہو ہلکے ہو ناشتے ہو گاتے ہو تمہیں سب کچھ مل گیا ہے تن میں کیا مل گیا تندورستی من میں کیا مل گیا شانتی اور دھن سے کیا ہو گیا ہم دھن سے کیا ہو گیا ہم دھن سے کیا ہو گیا دھن سے تو سب سے محتوى پورنا چیز ہو گئی پرساد بن گیا کیا دال روٹی جو یاد میں بناتے ہو اور یاد میں کھاتے ہو اسے پرساد کہا جاتا ہے سنسار میں چھپن پرکار کے چھتیس پرکار کے بھوگ ہو گے پر تمہارے پاس جو ہے وہ پرساد ہے مہا پرساد ہے اس اویرنس کے ساتھ بوجن کیا جائے کہ میں کیا کھا رہا ہوں پرابتیوں کا چنتن پرابتیوں کا چنتن کیا کیا ملا ہے اس کا چنتن اور سب سے بڑی سوگات اس برامت جیون میں ملی ہے وہ کونسی ہے سب سے بڑی سوگات پولیسٹی پیورٹی ہی کیا ہے پرسنالیٹی پیورٹی ہی کیا ہے ہونسٹی پیورٹی ہی کیا ہے بیوٹی بیوٹی ٹرو بیوٹی ٹرک ٹرک پیورٹی پیورٹی ہی کیا ہے ھงگار پیورٹی ہی کیا ہے تی پیورٹی ہی کیا ہے پروسپیورٹی پیورٹی کیا ہے مدر ہے پیورٹی کی گود میں کون کھیلتے ہیں دو بچے سکھ اور شانتی جہاں پیورٹی ہے وہاں سکھ شانتی ہے پیورٹی مہیندہ ہے جیسے کرموں کی گتی گوئی ہے ویسے پیورٹی کی پریبھاشہ بھی بہت گوئی ہے وہ کبھی اور سنائیں گے ایسا کہا ہے ناچ تو آج کی مرلی بڑی گوئی ہے رازوں سے بھری ہے شبت شبت افیقت ہے تو آج ہم اسی مرلی کی چرچہ کریں گے پہلے آپ سنائیں گے کیا کہا پویترتہ کے بارے میں سنکلپ من وچن کرم اور سوپنوں میں بھی اور ارشہ نہیں آویش نہیں انش نہیں پویجنی بنی پیورٹی آدھار ہے پیورٹی پویج سوروپ کا پیورٹی آدھار ہے پرکرٹی کا پیورٹی کھوراک ہے پرکرٹی کے لیے سنسار کی آتماؤں کے لیے جیدان ہے پیورٹی کھنڈت مرتی کھنڈت مرتی اور کیا کہا اور کیا کہا پویجا میں فرق کیا فرق ہوگا کسی کی پویجا سال میں ایک بار ہوتی ہے اور کسی کسی کی روز اور ایک ہی دن میں کئی بار پوجا ہوتی ہے پر کیا واسطہ میں ہمیں کوئی چنتہ ہے اس پوجاری کی کیا اس لیے ہم پیورٹ بن رہے شاید کوئی نہیں ہوگا جس کو اس کی چنتہ ہے آنے دو سستی سے چستی سے مجبوری سے کبھی دیری سے کبھی جلدی اور کیا کہا اور کیا کہا کھنڈت کھنڈت مورتی کہاں جاتی ہے میوزیم عجائب گھر اور وہاں جا کے کیا ہوتا ہے اس کا پوجا نہیں ہوتی ہے سب لوگ دیکھتے ہیں اس کو اور کیا کہتے ہیں یہ بہت پرانی مورتی ہے بس تو ہے بس اور اور کیا کہا آج کی مورتی اور کیا کیا تھا یاد کرو تم جہان کے نور ہو تم امیناشی ہو روشنی ہو جیسے شریر میں نور کا محتو ہے ویسے تم جہان کے نور ہو آپ چڑھتے ہو تو وہ چڑھتے اور آپ اترتے ہو تو وہ اترتے اور آپ گرتے ہو تو وہ بھی دھڑام سے گرتے ہیں آپ پریورتیت ہوتے ہو تو وہ پریورتیت ہوتے ہیں اور ہمریت ویلہ کیا شدہ پورتیت ہے اور کیا کہا یاد کرو سوپنا میں بھی کیا جب سوپنا کا بھی اتنا پرباہ ہے تو ساکار کا کتنا پرباہ ہوگا اور کرمدورہ گنوں کا دان اور ٹھکا ٹھک کیا ہو جائے گا ایک سیکنڈ میں اور ہو گیا کار مل گئی کارون کا خزانہ بھی مل گیا اور ایک سو ایٹ کی مالا اور سیوہ میں سفل تاکہ سی دارا اور تو پوری مرلی مہتو پورنا ٹاپک پر ہے پیوریٹی اس پیوریٹی کے ہم آج بارہ باتیں دیکھیں گے سب سے پہلی پیوریٹی ویدھی پوروک ہو سب سے پہلی بات پیوریٹی کیسی ہو ویدھی پوروک ہو اس کا کیا عارت ہے ویدیوات پیوریٹی ہو جیسے پوجہ ہوتی ہے ویدیوات یا کبھی بھی کیسی بھی پوجہ کی جاتی ہے نا ویدیوات پوجہ کی جاتی ہے ویسی ہی ہماری پویترتہ ہماری پاکیز کی ہماری پیوریٹی ویدیوات پیوریٹی ہو ارثات ویسی ہی ہو جیسی اس نے سکھائی ہے اب تک جنم جنم سے سنسار کی آتمائے پیوریٹی سکھا رہی تھی اب تک جنم جنم سے سنسار کی آتمائے برہمچرکہ گیان دے رہی تھی پرنتو وہ مارگ بڑا کٹھن ہے بھگوان نے کٹھن مارگ نہیں سکھایا بھگوان نے سہج مارگ سکھایا جیسے ایک ویقتی تھا اسے سردی زکام تھا اور اس کا سردی زکام کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا تھا کتنے چکت سکو کو دکھایا کتنے ڈاکٹرز نہیں سب کو دکھایا کوئی اس کا سردی زکام ٹھیک نہیں کر پایا آخر جنگل پہنچا ایک نیم حکیم کے پاس اپنی پیڑا سنائی دکھڑا سنائیا اس نیم حکیم نے کہا بس اتنی چھوٹی سی بات یہ تو میرے دائے ہاتھ کا کھے میں تو چھٹکی بجاتے تمہاری بیماری ٹھیک کر دوں گا وہ کہتا ہے بتاؤ کیا علاج ہے وہ کہتا ہے آدھی رات جب بہت سرد سرد رات ہو تھنڈی کا موسم ہو ایسے تھنڈی کے موسم پر جانا میں جانا اور جو جھیل ہو ایک دم سرد والی وہاں ننگ دھڑنگ ہو کر سنان کرنا ایسی جھیل میں بس تمہاری سردی جو ہے نا یہ سردی خاصی ایک دم ٹھیک ہو جائے گی تابڑ تو ہمیشہ کیلئے وہ کہتے ہیں آپ پاگل تو نہیں ہو گئے کیا اس سے سردی خاصی میری ٹھیک ہو جائے گی وہ کہتا ہے میں نے یہ تو نہیں کہا یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی میں نے یہ کہا کہ اس سے تم کو نیمونیا ہو جائے گا اور نیمونیا کا علاج مجھے پتا ہے پھر میں تم کو ٹھیک کروں گا تو اب تک پنڈیت پرویت کتابیں شاستر سب نے ہم کو یہی مارک بتایا ہے کونسا والا نیمون پہلے وہ کرو پھر وہ کرو پھر وہ کرو پھر ایسا کرو پھر ویسا کرو تو بھگوان نے آکے سب سے پہلی بات پیورٹی کیسی ہونی چاہیے تمہاری ویدھی وط ویدھی پور وک پیورٹی ہونی چاہیے جیسی اس نے سکھائی جن شبدوں میں اس نے سکھائی اور وہ پیورٹی ہی سکھا رہا ہے اتنے ساتھ اسے الگ الگ شبدوں میں اور اسی مرلی میں کہا پیورٹی ارثات کےور نرمو ہی بن جانا پیورٹی نہیں ہے کےور برہمچریہ دھارن کر لینا پیورٹی نہیں ہے ہاں پرانتو برہمچریہ پیورٹی کا بہت مہتفا پورنا آدھار ستمب ہے پیلر ہے بینا برہمچریہ کے پیورٹی کی امارت کھڑی نہیں ہو سکتی وہ تو نیو ہے برہمچریہ کو ہٹا دو پیورٹی نیچے گر جائے گی برہمچریہ پراثم سوپان ہے پویترتا کا پر گیبل کوئی برہمچریہ دھارن کر لی برہمچریہ تو سنسار میں بہت ہے تو کیا وہ سمپورن پویترتا کو پرابت ہوئے ہے نا سنسار میں برہمچریہ کیول ایک وکار کے لیے سیمیت رہ گیا ہے شبت جبکہ وہ اسیم ہے بے ہتھ کا ہے تو ہماری پویترتا کیسی ہو ویدھی پوروک اس کے لیے سنشودھن کرنا ہوگا دھونڈنا ہوگا مرلیوں کو ساری مرلیاں نکالو جس میں پیورٹی کی چرچہ ہے بھگوان ایک ہی کام کے لیے آیا ہے پویتر بنانے یہ فرسٹ سبجیکٹ ہے فرسٹ ٹاپک ہے یہ اس کا مکھے ادیش ہے اس سنسار میں آنے کا وہ اور کسی کام کے لیے نہیں آیا ہے بس اس ایک کے لیے آیا ہے اور اسی ایک میں جو کمزور رہ گیا ایسے کو کیا کہا جائے گا اس ایک کو ہی جو سمجھ نہیں پایا اس کی گہرائی اس کی چوڑائی اس کی لمبائی سمجھنا ہے کیا ہے ایکسپلور کرنا ہے ریسرچ کرنا ہے اپنی ایک الگ سے ڈائری بنا کے رکھنا ہے جس میں روچ جو پیورٹی کے واقعے آتے ہیں وہ سارے پیورٹی کے واقعے اس ڈائری میں نوٹ کر کے رکھنا ہے اس میں اور کوئی دوسرا ٹاپک نہیں ہوگا کے وال پیورٹی دوسری ایک کتاب ہے یجے میں سمپورن پویترت بابا کی اویکت مہاواکیوں کا سنکلن ہے ایک دوسری کتاب ہے باب سمان بننے والی شکشہ ہے اس میں ایک پورا چپٹر پیورٹی پر ہے جگدیش بھائی جی کی ایک کتاب ہے برہمچری کورت پیورٹی دھارن کرنے کے لئے کیا کیا جانا چاہیے کیا 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 جائے کیسے پیورٹی دھارن ہو کیا کیا کیول نارے لگانے سے ہوگا کیا کیول سمان لکھنے سے ہو جائے گا میں پرم پویتر آتما ہوں میں سرشتی کی سب سے پویتر آتما ہوں ہاں جو کچھ نہیں کر رہے ان سے تو یہ ٹھیک ہے پرندو جب تک پیورٹی کا چنتن نہیں پیورٹی دھارن بھی نہیں ہوتی ہے تو پیورٹی دھارن کرنے کے لئے کچھ دھارناؤں کی اوشکتہ ہے اور سب سے بڑی دھارنہ ہے امرتویلا جس کا اب تک امرتویلا ہی دڑ کھڑا رہا ہے امرتویلا ہی ستھر نہیں ہے کبھی ہے کبھی نہیں ہے تو پیورٹی بھی ویسی ہی ہوگی دوسرا جان کا چنتن جتنا گھن گھان کا چنتن ہوگا اتنی پیورٹی اندر میں ستھاپیت ہوگی دوسرا سویم کو بیزی رکھنا ہر سمیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا کوئی نہ کوئی سیوہ کوئی نہ کوئی چنتن گھان جوگ دھارنہ سیوہ میں کہیں نہ کہیں جب بھی من کھالی ہوتا ہے تب تب وہ اپویدرتا کی اور بھاگتا ہے بیزی رکھتے نا چوتھا یوگ ندرہ رات کو سوتے سمیں یوگ ندرہ کا ابھیاس کرتے کرتے پیورٹی کے سنکرپ کرتے کرتے سو جانا تو پیورٹی دھڑ ہوگی اگلا ادھین پیورٹی سے سمندیت جتنی کتابیں ہیں ان کا نرنتر ادھین کرتے رہنا اگلا آتما بھیمانی ستتی نرنتر آتمک سروپ کا بھیاس اس آتما کو ہی ایکسپلور کرتے رہنا کیا ہے یہ اس کا مول سبھاؤ کیا ہے اگلا پرماتما یاد جتنا یوگ ہوگا جتنی یاد ہوگی اتنی پویترتہ ہوگی وہ پویترتہ کا ساغر ہے اس سنسار میں اس سے ادھیک پویتر کچھ بھی نہیں ہے جب اپنے آپ من اس میں لگ جاتا ہے تو اس کی ساری پویترتہ ہم کھیچنے لگتے ہیں اس کے بعد پربو پریم جو آتما پربو پریم میں ڈوبی رہتی ہے پویترتہ اس کے لئے سہج ہو جاتی ہے جو سنسار میں چپکی ہوئی ہے سنسار کی آسکتیوں میں لگی ہوئی ہے موہ میں موہ گرست ہے اس کے لئے پویترتہ مشکل ہے اگلا ڈیجیٹل ڈیٹوکس سب سے زیادہ یہ ایمپیورٹی کہاں سے آتی ہے سکرین سے پوسٹرز پچٹرز سانگز لٹریچر سنسار کا وائیو منڈل دوشی تھا اس سمیں جہاں دیکھو وہاں شلیلتا ہے ویکار ہے اور یہ سارے ویکار انٹرنیٹ یوٹیوب جتنے سوشل میڈیا کے ساتھ آنکھوں کے دوارہ اندر پرویش کرتے کیسے آتما پویترتہ کا چنتن کرے گی یا سوروپ میں ستت ہوگی جب آنکھیں وہاں بھاگ رہیے جہاں اسے نہیں بھاگنی چاہیے آنکھیں وہ دیکھ رہیے جو کی اندر ویکار اتپن کرتا ہے جین دھرم ہے کتنے کڑے نیام ہیں اس کے ہماری اوپیڈی میں جین ساتھ بھی آتی ہے ان میں ایک نیام ہے یدی کوئی پوروش 48 منٹس تک کسی چیئر پر بیٹھا ہے تو وہاں وہ نہیں بیٹھے گی کیا اندر اگر بیٹھا ہے وائبریشنس الیکٹرو میکنیٹک وائبریشنس پوزیٹیو نیگٹیو پول سے دے اٹریکٹ ایچ اتر اکرشن نیرمان ہوتا ہے اس کے لئے برہمچری کے لئے چاری کے لئے سادوی اور سادک کے لئے ورجیت ہے ہسی مزاگ آپ اس میں ملنا ادھیک باتے کرنا میتری بنانا پتن ہوتا ہے ستری کے لئے پرش کا دے ہے اور پرش کے لئے ستری کا دے ہے ادھیاتمک انتی میں سب سے بڑی بات آئے بڑے بڑے یوگی اور بڑے بڑے تفسوی کیوں گر گئے اسی ہے ایک ویکار کے گھر کروٹ کو نہیں کہا جاتا کالا مو کروٹ کے لئے نہیں کہا جاتا ہے پتیت کروٹ کے لئے نہیں کہا جاتا ہے پاچوی منزل سے نیچے گیرہ ہڑ گھر توڑ گیا کام کے لئے کہا جاتا ہے وستر کس طرح کے وستر پہنے جا رہے ہیں کس طرح کا بھوجن کھایا جا رہا ہے راجسک ہے ساتوک ہے یا تامسک ہے جس بھوجن کھانے سے اتی اتیج نائے اتپن نہ ہوتی ہے وہ برہمچرے کو کھنڈت کرے گا جس بھوجن سے کب سے ہوتا ہے وہ جیونی شکتی کا ناش کرے گا جو بھوجن نیدرا نیدرا کو لاتا ہے پرماد لاتا ہے آلس سے لاتا ہے وہ برہمچاری کی شکتی کو نشٹ کرے گا بھاریپن لائے گا جڑتا لائے گا جو ادھک بھوجن کرتا ہے وہ برہمچاری کا ورط کرنا مشکل ہے اس کے لئے برہمچاری ارثات الپہاری برہمچاری ارثات اس کے بھوجن میں ستو تتو ادھک ہے پران ارجا ہے اور چوبیسو گھنڈے ایک چوتھائی حصہ پیٹ کا کھلی ہی رہتا ہے نون ایریٹیٹنگ پھوڈ ہائی وائیبریشنل پھوڈ لائٹ پھوڈ بھگوان کے مہاواکیا یوگی ارثات جس کا بھوجن سکشم سکشم تر سکشم تم ہوتے جائے گا کیونکہ خوشی ہی خوراک ہے اس کے لئے خوشی ہی اتنی ہے کہ کون ملا ہے یاد ہی نہیں ہے کچھ فیزیکل پھوڈ کم کم ہو رہا ہے پرانتو دھمن سے نہیں سوتا سہج اسی لئے ایسی پران اوڑجا بہ رہی ہے اسی لئے اوج ہے تیج ہے پران ہے یہ تین شکتیاں اوج تیج اور پران بہ رہی ہے ارثو گامی ہے ادھو گامی نہیں ارثو ریتا یوگی ہے تبس وی اور وہ بھرمچری وہ پویترتا اور جن کی پویترتا نت نوتن ہے ہر سمیں بڑھ رہی ہے ہر سمیں انبھو ہو رہا ہے کہ کل جو پویترتا تھی آج اس سے زیادہ ہے کل جو شکتی تھی چیتنا میں آج چیتنا شکتی بڑھ گئی ہے ایسی انبھو تھی عرثات پویترتا دے دے میں نس نس میں رگ رگ میں روئے روئے میں پیوریٹی کا انبھو دھمنیوں میں رکت کے ساتھ پویترتا بہ رہی ہے ایسا انبھو ہلکا پن لائٹنس شریر بھی لائٹ من بھی لائٹ تو بہر بات تمہیں سب سے پہلی بات پویترتا کیسی ہو تمہاری ویدھی پور وق دوسرا نیامیت کیونکہ تمہاری پویترتا یادی نیامیت نہیں تو ادھر بھاکت بھی گڑڑ کریں گے بیج بیج میں چھٹی لے لیں گے اور جس دن تیوہار ہے مندیر میں بڑا اس دن تو سبت تین بج آکے پہنچ جائیں گے پوزہ کریں گے ویدی بات بھاو آسو بہنے لگیں گے کیونکہ ہزاروں لوگ دیکھ رہے پوزاری جی کو اور جس دن کوئی نہیں دیکھ رہے اس دن تالہ بھی کھولنے کی جروت نہیں بہار سے ابھی شیخ کام چلاو یہاں اگر چلاوگے تو وہاں بھکت چلائے گا بابا نے بڑوں کو یا چھوٹوں کو آلس یا الویل پن بھی وکار ہے کڑے شبد آلس آجانا اٹھنے کی چھا ہی نہیں ہو رہی یہ بھی وکار اس کو وکار کی سنگیہ دو تو تھوڑا شوق لگے گا اور پھر کام کریں گے اس کے اوپر دنیا میت ہو 21 دن کے لئے نہیں 7 دن کے لئے نہیں 3 دن کے لئے نہیں 1 سال کی نہیں صدا کے لئے پویترت کیونکہ پویترت میں ہی خوشی کی انبوتی ہو رہی ہے دیکھ لیا نرک چک کے دیکھ لیا وکار کی چکی میں جنم جنم پیسے ہے وش پویزن اندری سکھ اندریوں کی اتیج جنائے بیچین کرتی ہے چیتنا کو ایڈکشن ہے اس میں چھوٹنی بات ہے اس وہ چاہیے جیسے راستے چل تھے کوئی گفہ بیچ میں آ گئی اس گفہ میں گفتی گز جاتا ہے یہ پویتر کا مار گیا یہ دھرم کا مار گیا سب کچھ جانتا ہے سب اسے پتا ہے پھر بھی اس گفہ میں گز ایک سیدھا کھڑا ایک شرشہ سن کر رہا ہے زیادہ انتر نہیں ہے دونوں میں جو بھاگا ہے وہ بھی اسی کا چنتن کر رہا ہے رامتیرث سوامی رامتیرث ویدیش گئے بہت بدھیمان تھے گنیت میں بہت بدھیمان سب چھوڑ دیا سنیاس دے لیا پتنی کو چھوڑ دیا ویدیش گئے بہت تپسیا کی سادھنائے کی ان کا ایک شرشہ تھا اس نے ورنان کیا انبھاو کا کہ ایک دن رامتیرث کی پتنی ان سے ملنے آگئی اتنے اتنے سالوں بعد جس کو صدیو کتنے سبیں پہلے چھوڑ دیا تھا اب اس سے کوئی سمبند نہیں کوئی سمپرگ نہیں اس سے کیا لینا دینا اب تو سنیاس تجیون ہے وہ پتنی آئی تو شرشہ نے بتایا وہ آپ کی پتنی ملنے آئی ہے انہوں نے کہا نہیں میں اس سے نہیں مل سکتا شرشہ نے کہا آپ تو باقی سبھی سے ملتے ہیں پھر اس سے ملنے میں کیا پروبلم ہے مطلب یہ بھاو ابھی تک بھی ہے پروبلم ادھر نہیں ہے پروبلم ادھر ہے اندر ابھی تک بھی پکڑ کے رکھا ہے یہ کیسا سنیاس ہے سنیاس اور تھات سب کے لئے سمان مہاتمہ بدھ جب لوٹے سمپورن سمبھو دی جعان پرابت ہونے کے بعد وہ بھاگے نہیں اپنے ہی راج میں لوٹے اپنے ہی پتا کے سامنے اپنے ہی پتنی کے سامنے اپنے ہی بیٹے کے سامنے آئے بھاگے نہیں کیونکہ تب سب کچھ بدل چکا تھا جیتنا ہی بدل گئی تھی اندر سے اور وہ دھیرے دھیرے سب ان کے ششش ہو گئے تو ہم کہا تھے نیمیت ہماری سادنہ کیسی ہو نیمیت ہماری تپسیا کیسی ہو نیمیت ہماری پیوریٹی کیسی ہو نیمیت نیم توڑنے نہیں ہے توڑنا بہت آسان ہے بہت آسان ہے پر وہی سمیں ہے جب اپنے آپ کو روک دینا ہے اچھا ہو رہی ہے اچھی تھنڈ ہے کتنا من دھوکہ دیتا ہے نہیں جاگو اٹھو اٹھاؤ چنتن کرو امرت ویلا کیا کیا ملتا ہے کیا کیا مل سکتا ہے کس تھان پر ہے ہم اس سے بڑی پرابتی سنسار میں اور کوئی نہیں تو دوسری نیمیت جو بھی ہم سادنہ کرے نیمیت کر دو پہلے تین دن کا بھیاز تین دن سفل ہو گئے سات دن کا بھیاز سات دن سفل ہو گئے اکیس دن اور اکیس دن اگر کوئی عادت جو ایک کار یا کسی نے کر دیا پھر بائیسوے دن وہ اپنے آپ ہونے لگے گا چاہے وہ بھوجن کا پرے چاہے امرت ویلے کا پرے چاہے بھرمچاری کا پرے جو ڈوبے ہیں سارا جعان اور یوگ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپویترتہ وار کرتی ہے بڑے سکشم روپ سے وار کرتی ہے سپن میں وار کرتی ہے کہیں نہ کہیں آتی ہے وہاں یہ پرے پہلے ایک دن سے چالو کرو آج کم سے کم ایک دن چوبیس گھنٹے شاستروں میں تو لکھا ہے جس نے ایک رات بھرمچاری کا پارن کر لیا ساو یگیا کا فل اسے مل جاتا ہے ایک وہ ویکتی ہے جس نے سارے شاستروں کا دین کیا ہے پرکانڈ پنڈت ہے اپنیشت پڑے ہے شاستر پڑے ہے سب یاکھیا ہے اسے پتا ہے ایک پلڑے میں اسے رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک ویکتی جس نے کیول بھرمچاری کو دھارن کیا ہے کس کا بڑڑا بھاری ہوگا بھرمچاری کا بھرمچاری ہے سنسار کی سب سے بڑی پاور ہے سب سے بڑی شکتی ہے سوامی بیوکانند کو پوچھا تھا آپ نے جو بھاشن دیا وہ اتنا پرباوشالی کیسے ہوا کیا تھا اس میں کیونکہ وہاں تو بھاشن دینے والے بہت سارے تھے اور آپ سے سبھی عمر میں بڑے تھے اور انہوں نے بھی سب نے اچھا بھاشن دیا تھا ایسا نہیں کہ انہوں نے بھاشن نہیں دیا تھا سب نے اپنے اپنے دھارم کی ہندو تھا بہت اچھے اچھی باتیں بولی تھی پھر بھی ایسا کیا تھا کس کا اتنا پرباو پڑا کیا یہ آپ کے گروہ کی کرپا تھی یا کوئی چمتکار تھا کیا تھا انہوں نے کہا ایسا کچھ تھا ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نہ ہی میں بہت بڑا پندیت ہوں نہ ہی میرے پاس گیاں بہت ہے نہ ہی میں نے بہت کتابیں پڑی ہے ایسا نہیں I have not allowed my mind to have a single sexual thought in my life میں نے اپنے من کو ایسا train کیا ہے کہ یہ من کوئی بھی کامک چشتھائے کامک بھاسنائے کامک بھاونا ہے کامو کے چھاؤ کی طرف ہو جاتا ہی نہیں allowed ہی نہیں کیا ہے بس یہی میری تپسیا ہے یہی سادنہ ہے it is this untouched purity that made them to give a standing ovation تو نیامیت تیسرا پویترتہ کیسی ہو سہج سہج ہو مشکل والی نہ ہو کٹھینائی والی نہ ہو پرنتو ہاں کوئی بھی چیز شروعات میں سہج نہیں ہوتی ہے اس کے لیے سادنہ کرنی ہوتی ہے تبسیا کرنی پڑھتی ہے مہنت کرنی پڑھتی ہے اور پھر مہنت کرتے 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 وہی چیز جو پہلے کٹھین تھی سہج ہو جاتی ہے کرت کرت اور ہم وہ تھے جو اس نے بتایا ہے جن میں سمپورن پویترتہ تھی تمہارے پاچو ہی یہ سوروپ پویتر ہے جب پرمدھام میں ہو تو تم سے ussy پویترہ اور کوئی نہیں جب دیوتا تھے تو کیسی پویترتہ تھی تمہاری انگ پویتر تھے دوپر میں تمہاری تو پوجہ ہوتی تھی کیوں جھکتے تھے لوگ پیورٹی کے آگے جھکتے اپنے آنکار کو جھکا دیتے سنگم پر برامنوں جیسا پویتر کون ہو سکتا ہے اور فرشتے تو ہے ہی پویتر ان کو شریر سے کیا لے نہ دینا مٹی سے جس نے شریر کو مٹی جان لیا سو تہی پویتر تھا کیوں اور اگرسر ہو جاتا ہے جسے یہ سمجھ میں آگیا یہ جو دےہ دکھائی دے رہی ہے اس کے واسطہ وک سورپ کو دیکھ لیا پھر اسے اس میں آسکتی نہیں رہتی ہے جھوٹن کا جھوٹن کا جھوٹن ہے تو پویتر تھا کیسی ہو سہج سہج بنانے کے لئے پھوڑا پرشاعت کرنا پڑے گا کہ وہ سہج ہو جائے سہج ہی آتما کی طرف ہی دھیان جائے جو دکھائی نہیں دیتی پر اس دہ کی طرف نہیں دھیان جا رہا ہے نہ یہ دہہ اکرشت کرتا ہے اور اس میں بہت مہت پپورن رول ہے بھوڑن کا جتنا بھوڑن بھری ہوگا اتنا دھیان شریر کی اور جائے گا کیونکہ ہمیں اپنا شریر فیل ہوتے رہتا ہے ہمیشہ جتنا وہ ہلکا ہوگا ہمیں اپنے ہی شریر کا ہلکاپن محسوس ہوتا ہے اپنے ہی شریر سے جو جتنا ڈیٹیچ ہے وہ دوسروں کے شریر سے کیسے اٹیچ ہو سکتا ہے جس کے خود کے شریر میں بھاریپن ہے اس کی بدھی کہیں نہ کہیں جائے گی کسی کے روپ کے طرف کسی کے سندھریا کی طرف کسی کے گن کے طرف اس کے لئے سب سے بڑا کام کس پر کرنا ہے بھوڑن پر خوج کرنی ہے ساتھوک اہار کی علپہار کی مطہہار کی سمیق اہار کی تو پیوریٹی کیسی ہو سہج چوتھا پیوریٹی کیسی ہو سوتھا چوتھا سوتھا کسی نے کہا نہیں ہے کسی نے بولا نہیں ہے کوئی جبردستی نہیں کر رہا ہے جبرن نہیں ہے بلات نہیں ہے سوتھا ہے سواس پھوریت ہے اسی لئے وہ سہج بھی ہے سوتھا ہو رہی ہے کچھ پرشایت نہیں کیا جا رہا ہے کیوں پر اس کے لئے دن رات پڑھتے رہو ادھین کرتے رہو چنتن کرتے رہو ایک آنت میں ایک سنکلپ لے کر بیٹھ جانا پویتر آتماؤ کی کیا نشانی ہے ایک سنکلپ ایک چنتن لے کر بیٹھ جانا بابا نے پویتر تاکی لئے کیا کیا کہا ہے پرکرتی کے سانیتھے میں جاؤ یا پھر دھیان لگا کر بیٹھ جاؤ اور سوچو چنتن کیا کیا ہوتا ہے یا پھر اپنے ہی شریر کو روز امرت وے لے ایک ایک انگ میں پیوریٹی کی کرنے بھرنی ہے ایک ایک انگ میں مجھ آتمہ سے آنکھوں میں پویتر تا جاری ہے ایک بھی انگ چھوٹنے نہ پھائے انچ انچ میں پویتر تا بھرنی ہے شریر کے پھر کیسا انبھو ہوتا ہے دیکھنا سوک کر کے رکھنا ہے پویتر تا میں من کو اس کی گردن پکڑ کے ڈبو دو اس کو جب تک بھیگنا جائے سوٹا پاچوا پویتر تا سوا بھا بھکھو ارثات سوا بھاو ہی بن جائے اور سوا بھاو بننے کے لیے آدت کے لیے لگتے ہیں اکیس دین اور سوا بھاو کے لیے لگتے ہیں نبھے دین ایسا کہا جاتا ہے it takes 21 days to form a habit and 90 days life نبھے دین تین ماس کوئی بھی چیز وہ پھر سوا بھاو بن جائے گی ہماری اتنا سوا بھاو کی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ ہو رہا ہے اچھا ہی نہیں ہے جیسے ابھی باہر کی کتنی بھی بستویں ہمارے سامنے رکھی جائے ہلوائی کی دکان سے گزرتے ہیں تو کس کو کس کو اچھا ہوتی ہے وہ جا کے کھاؤں کسی کو بھی نہیں ہوتی ہے کیوں کیونکہ سوا بھاو بن گیا ہے اتنی بات گہری من میں چلی گئی کہ یہ ہمارا بھوجن ہی نہیں ہے ہم ان کے ہاتھ کا کھا ہی نہیں سکتے ویسی پیورٹی بھی سبھاو بن جائے کوئی بھی اپاوی تر تبات دکھائی دے یہ سنسار سب جگہ امپیورٹی ہی امپیورٹی سمائی ہوئی ہے پھر ہم کملوت اندر سے اتنا مضبوط کر لیا ہے اس ویم کو جو سنسار جو کسان لوگ ہوتے ہیں ان کے پیر اتنے کڑک اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کیونکہ جنگلوں سے چلنے کی عادت ہے ان کو چپل نہیں بہنتے وہ لوگ نیچے سے اتنے کڑک ہو جاتے ہیں کہ کاٹا توڑ جاتا ہے ان کے پیر میں نہیں گھستا ہے کیسی عادت ہے یہ کچھ نہیں ہوتا ہے ان کو ہاتھ ان کے ایسے کڑک ہوتے ہیں پورے پیر کڑک ہوتے ہیں نیچے سے عادت اتنی پڑ گئی ہے ان کو اپنے آپ کو اتنا شکتشالی بنا کے رکھایا سبحاوی ہو گیا ہے ان کا کتنی باتیں ہوئے پہلا ویدی پوروک دوسرا نیمیت چوتھا سہچ چوتھا پچھوا چھٹوا من وچن کرم اور سوپنا میں پویترتہ من میں بھی پویترتہ ایک ایک سنکلپ کا جیسے ہمیں بھوگ لگانا ہے جب بھوگ ہم لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنا دھیان رکھتے ہیں کہ پویتر وستووں کا ہی بھوگ لگایا جائے ویسے سنکلپوں کا بھوگ لگانا کتنے شدہ سنکلپ ہونے چاہیے بول اور کرم بابا نے کہا کہ ایسے ہی بول دیا ایسے ہی ہو گیا چلانے کی کوشش نہیں کر اگر اس میں انش بھی ہے ونش بھی ہے تھویش ہے آویش ہے اور کرم کیلئے کیا کہا سمبند سمپرک چاہے گیانی یا اگیانی کوئی بھی ہو سب کی پرتی سمان وہی پیورٹی کا بھاو سوپنا سارے دن بھر ہم جو سوچتے ہیں وہی سوپنا میں دیکھتا ہے سارے دن بھر جو دمن کیا ہوتا ہے وہ سوپنا میں دیکھتا ہے جو اتیت کی باتیں ہیں وہ سوپنا میں دیکھتی ہے جو پورو جنم کی باتیں ہیں وہ سوپنا میں دیکھتی ہے ایسی چار پرکار کی سوپنا اور کسی کسی کو سوپر کانشیس بھوشی میں کیا ہونے والا ہے وہ سوپنا میں دیکھتا ہے سوپنوں کی پرکار ہے الگ الگ اور سب سے مکھی ہے کہ سارے دن بھر جس کو دبا کے رکھا ہے جبردستی اپواس کیا ہے رات میں کیا دیکھے گا برحمہ بھوجن جبردستی کیا ہو بھل نہیں دیتا ہے کرموں کو بھی ہمارے بول کسی کو ہرٹ نہ کرے کسی کو دکھ نہ دے کومنٹس نہ ہو انسٹ کرنے والے نہ ہو اٹاکش والے نہ ہو ینگ بان نہ ہو جو جس کسی کو بھید دے اور اس میں ہم سب سے زیادہ ہانی اس کی نہیں کر رہے کیونکہ یہ سوہ کی پرتی ہنسہ ہے اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا ہے جو نندک ہوتا ہے اسے بڑی پلاننگ کرنی پڑتی ہے کتنی بدھی چلانی پڑتی ہے وہ آئے گا پھر اس کے لئے یہ شب د بولوں گا پھر اس کے شب دو کی رچنا کرنی پڑتی ہے کٹھن کام ہے پر دیا کا پاتھ رہے ہو کرونا کا پاتھ رہے ہو کھالی پن ہے اندر ارشا ہے شاید اندر اس لئے تو کسی کی نندہ کر رہے ہو نندہ کرنا کومنٹس کرنا کسی کے پیٹ پیچھے کسی کے اپسنس میں اس کی گلانی کرنا کیا یہ پویت رہتا ہے ہمیں کسی کے بارے میں کیا پتا ہے کچھ بھی تو نہیں جو ہم نے دوسروں سے سنا ہے کیا وہ ستھے ہیں پتی پتنی دونوں جیون بھر ساتھ رہتے پر کیا پتی کہہ سکتا ہے میں نے اس کو جان لیا کیا پتنی کہہ سکتی ہے میں نے ان کو جان لیا ساٹھ سال ساتھ رہنے کے بعد بھی جان نہیں پاتے ہمیں اس کے بارے میں کیا پتا ہے جو دوسروں اوپر سے دکھ رہا ہے وہ ستھے نہیں ہے جو سنا ہے وہ ستھے نہیں ہے تو چھٹوا من وچن کرم سوپن میں بھی پویترتہ من وچن کرم میں رہے گا تو سوپن میں اپنے آپ ہوگی یادی دمن ہوگا جو بردستی کر رہے ہوں گے تو سوپن میں وکار جاگیں گے ضرور دن بھر میں کوئی گلتی کی ہے ضرور دن بھر میں کوئی مریادہ کا اُللنگن کیا ہے ضرور دن بھر میں ایسا کچھ دیکھا ہے کہا ہے شبد نکلے ہے ہسی مزاگ کے وکار کے کچھ پڑا ہے ایسا اننیسیسری سرفنگ اننیسیسری وہ ساری کتابیں لٹریچر جو اُتتیج نہ اُتپن نہ کرے اس کے بعد نیکسٹ سیونت درشتی بردی وائیبریشن کی پویتر تا ہماری درشتی پویتر ہو بردی پویتر ہو جائے اور جس طرح کی پرکمپن ہے ایسا ہے کہ کوئی کوئی آتا ہے تو اچانک سے پورے وائیو مانڈل کو بدل دیتا ہے پوزیٹیو بھی اور نیگٹیو کسی کسی کا ویکتت وہی ایسا ہے کہ جہاں جاتے ہیں ہلچل کبھی انہوں نے کچھ بولا بھی نہیں ہے پر لوگوں کے من میں ہلچل اُتپن نہ ہو جاتی ہے اور کوئی کوئی ایسے ہے کہ جہاں جاتے ہیں ایک دم وائیو مانڈل پیسفل ہو جاتا ہے تو وائیبریشنز بہت کام کرتے ہیں ہمارے کہیں جانے سے اگر دوسروں کے من میں ہلچل ہو رہی ہے دوسرے نہیں چاہتے کہ یہ ویکتی یہاں آ جائے ارثات اپویتر تاہے کئی نہ کئی impurity تو درشتی کو پویتر بنانا ہے آتمک بھائی بھائی یہ کون ہے بھائی کیا سوچے یہ کون ہے بہن ہے یہ کون ہے دیوی ہے یہ کون ہے پوجنی ہے یہ کون ہے آتمہ ہے یہ کون ہے بھائی ہے ایک تو سوچے بہن ہے پھر سوچے بھائی بھی ہے اور کون ہے فریشتہ ہے ماں ہے یہ بھی بہت پویتر سمبند ہے کون ہے جگدنبہ ہے شیو شکتی ہے کتنے ساری باتیں اسی طرح بہنیں کیا سوچے یہ آتمہ ہے بھائی ہے ہنمان گنیش پوجنیا یا دیوتا ہے ستیوک یا پرمدھام کی آتمہ ہے یا ابھی ابھی اوتریت ہوئی آتمہ ہے یا سریشتہ برمہ کمار ہے یا بالا برمچاری ہے یہ سوچے یہ بالا برمچاری نہیں ہے ہم کسی کے برمچارے کو کھنڈت کرے دبل بوج ہے اسی مرلی میں ایک شبد آیا ہے اب پویترتہ کا کھاتا جمع مت کرو ہماری وجہ سے کسی میں پویترتہ بڑھ رہی ہے تو یہ بوج ہم پر ہے ضرور کچھ ایسا پہنا ہوگا یا ایسا کچھ دکھاوا کیا ہوگا کی اس ویکتی کا مجھ میں آکرشن ہو گیا نہ میں کسی کو یاد کرو نہ مجھے کو یاد کرے دادی کیا کہا کرتا تھی کوئی نہ مجھے یاد کرے نہ میں کس کو یاد کروں درشتی بھرتی vibrations next صدا پویترتہ کیسی ہو تمہاری ابھیناشی صدا ہو ایک تو بتایا نیامیت روٹین ریگولر ایک ہے صدا چلنے والی پویترتہ مرلی میں شبد آیا ہے صدا صدا کا یہ ورت ہے ایسے بچے بابا کو بہت زیادہ پریہ ہے کہ جن کی پویترتہ صدا سے رہی ہے کبھی بھی خندت نہیں ہوئی ہے سب ہی ستھر ہو کے بیٹھیں گے آتمک سوروپ میں اور میں آتمہ اپنے شریر کے ایک ایک انگ کو پویترتہ کی کرنوں سے بھر رہی ہو اس شکتشالی سوروپ میں ستھت ہو جائیں گے کہ مجھ آتمہ سے پہلے مستق چہرہ ہاتھ دایا ہاتھ بایا ہاتھ پیٹھ چھاتی پہر اوپر سے لے کر نیچے تک سمپورن دہ میں پیورٹی کے پرکمپن میں آتمہ پھیج رہی ہوں اور دیکھنا ہے ان پرکمپنوں کو جاتے ہوئے نووہ اکھنڈ نووہ پیورٹی کیسی ہو اکھنڈ وہ کارن نکالنے ہے لسٹ بنانی ہے کہ جس سے پیورٹی کھنڈت ہو رہی ہے انگلیش میں کہتے ہیں triggers وہ کون سے ٹرگر ہے کہ جس سے پیورٹی کھنڈت ہو رہی ہے یہ سارے دینچریہ میں کوئی ویقتی ہے کوئی وستر ہے ٹی وی ہے موبائل ہے انٹرنیٹ ہے کیا ہے جو کچھ بھی ہے کوئی ستھان ہے کوئی میوزک ہے کوئی گیت ہے کچھ بھی ان میں سے impurity کو ٹرگر کر سکتا ہے اتیجک ان سارے اتیجناوں کو ہٹا دے جب دو ایکتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہیں ایک آکرشن سا اتپنہ ہوتا ہے اس لئے برہمچاریوں کیلئے نیم ہے کسی بھی ستری یا پرش دونوں ایک دوسروں کی چہرے کو دیکھتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کریں الیکٹرومیگنیٹک اٹریکشن ڈیولپ ہوتا ہے اور جو کامک سنکلپ ادھر ہے وہ سنکلپ وائیبریشنز کے روپ میں ایک من سے دوسری من میں ٹرانسفر ہوتے چاہے وہ ویپتی کتنے ہی دور کیوں نہ ہو سمان کامک اچھا ہے جاگریت ہوگی دونوں طرف یدی ایک طرف ہے تو کیونکہ لاؤ آف اٹریکشن کام کرے گا یہاں اس لیے اکھنڈ پویتر تار تھات وہ ساری چیزوں کو ہٹانا ہے اور دیکھنا ہے کیا چیز ہے وہ ہو سکتا ہے وہ بستر اتنا ملائم ہے سکھ سو ادھائے ہوتا ہے جہاں سکھ سو ادھائے وہاں برمچرے پھنڈیت ہوگا جہاں تفسیہ ہے سادنہ ہے ابھاو ہے سادنوں کا وہیں برمچرے ٹکتا ہے جتنا زیادہ سکھ سو ادھائے کی شریر کو عادت ڈالو برمچرے تُٹنے کی سمبھاؤنہ اتنی زیادہ دسو یتھارت پویترتہ کیسی ہو یتھارت اس کے دو ارثہ بتا ہے پہلا یکتی یکت اور دوسرا ارثہ سہیت اس کے سنکل بور کرم سب کچھ ارثہ سہیت ہوگا ایک بھی شبت ایسے ہی بول دیا ایسے ہی نکل گیا ایسے ہی ہو گیا یتھارت پویترتہ ایک بتایا تھا ایک بتایا تھا ویدھی پوروک کس ویدھی سے اپنا ہی جا رہی ہے ایک ہے یتھارت ارثہ سہیت اس کے جتنے ڈیفینیشن سہے بھرمہ چریہ کے وہ سب اس میں سمائے ہوئے ہونے چاہیے بھرمہ چریہ سلے کر دو بھرمہ چریہ تک سب کچھ گیارہ بھی ڈیفینیشن چہرے اور چلن سے انوبہ ہو دوسری آتماؤں کو پیوریٹی کیسی ہو چہرے اور چلن سے دوسروں کو انوبہ ہو یہ آگے کی سٹیج ہے پھوت اس میں ایسا نہیں کہ کسی کا چہرہ زیادہ گورہ ہے تو زیادہ پویتر دکھائی دے رہا ہے اور کسی کا کالا کالا ہے تو یہ کم پویتر ہے اس کا کالے اور گورے سے سمبند نہیں ہے یا تو کوئی دیوی کا پارٹ لے کر رہی ہے تو وہ زیادہ پویترتہ ہے اس میں ایسا نہیں ہے شریر کے چمڑی کے کالر سے اس کا سمبند نہیں ہے پیوریٹی کا اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے جن وقتیوں میں بہت زیادہ پویترتہ ہے وہ آتے ہی پتا چل جاتا ہے یہ کچھ تو گھڑ پڑے ایسا نہیں کہ وہ دیکھنے میں کچھ ہے پرانتو پریزنس ماتر سے وہ سنسٹی لیبل پیوریٹی کی جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ہم ڈیٹیکٹ کرنے لگتے ہیں وائیو منڈل میں اپویترتہ کو کسی ستھان پر جانے کے بعد ترنت پتا چلتا ہے یہ ستھان مجھے رہنا نہیں ہے یہ یہاں کے وائیپس الگ ہے مائنڈ اتنا پیور مائنڈ سنسٹی ہونے لگتا ہے اس کو ترنت پتا چلنے لگتا ہے کسی نے کچھ کھانے کے لیے دیا ہے اس کو پتا لگتا ہے یہ کہاں سے بنا ہوا ہے شاید یہ جس نے بنایا ہے وہ ماتا اپنے سوچ رہی ہوگی کچھ پوتا پوتی کے بارے میں موہ کے وائیبریشنز اس کو دکھائی دیں لگیں گے اس میں کچھ تو گڑ بڑے حد تک پیوریٹی کو لے کے جا جا سکتا ہے کہ ہم انوائرنمنٹ کے وائیبریشنز ڈیٹیکٹ کرنے لگے ویقتیوں کو ڈیٹیکٹ کرنے لگے بھوزن کو ڈیٹیکٹ کرنے لگے پریستیتیوں کو ہر چیز کو لاسٹ چہرہ موک ہات پیر میں پویترتا کا شرنگار پرتکش ہو شرنگاری مورت پویترتا کی شرنگاری مورت کا پرگٹی کرن سب کے سامنے یہ ہے ٹویلت تو ایسی ٹوٹل کتنی باتیں ہوگی بارہ پھر سے روز 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 کرنا ہے ایک چارٹ ہی بنا کے رکھنا ہے اپنی ڈائیری میں آج ویدی پوروک رہا دوسرا بتایا نیامیت تیسرا بتایا سہج رہا سوتو رہا سوہب رہا من بچن کرم سوپن والا رہا درشتی بریت ویبریشن سوالا رہا سدہ رہا اکھنڈ رہا یتھارت رہا انوبھاؤ ہوا دوسروں کو یہ تو دوسرا ہی بتائیں گے اس میں ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے اور last پرتکش پویتر تا کی شرینگاری ہوئی مورت ایسے کیسے پویتر تا کی شرینگاری مورت آتما کو اس مورلی میں چھے بڑے بڑے سوامان ہے شروعات میں ایسے جہان کے نور آتما کو ایسے آدھار مورت آتما کو ایسے چڑتی کلا والے آتما کی تمہاری چڑتی کلا ویشو کی چڑتی کلا تمہاری گرتی تو ویشو کی گرتی کلا ایسے سنسار میں نئی روشنی لانے والی آتما کو ایسے بھاگی ویداتا سے سارا بھاگی پانے والی آتما کو بھاگی وان آتما کو لبل لائٹ آتما کو ہلکی آتما کو ناچنے والی آتما کو شریر سے بھاری پھر بھی ہلکی گجرات والوں کو کہا بھاری پر ہلکی آتما کو ناچنے والی آتما موج میں رہنے والی آتماو کو موج میں رہنے والی آتماو کو روحانی موج میں رہنے والی آتماو کو من کی موج میں رہنے والی آتماو کو اور آلس سے البلہ پن کے انشماتر سے مکتہ آتماؤ کو ایسے 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 ایسی مہتوالی آتماؤ کو مہتو پورنا آتماؤ کو ہم وعیترتہ کی مہنتہ کو جاننے والی آتماؤ کو اور یہ ساری بارہ باتیں بتائی وہ سب آتماؤ کو باپ دادا کا یاد پیار گوڈ نائٹ اور نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو یاد پیار گوڈ نائٹ اور نمستے ام شاند